عرفان کیا حالات ہیں وہاں پر کتی دن میں شروع ہوگا وہاں پر جو بھی کارکرم ہے اور ابھی کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں نشات میں پتہ دوں کارکرم شروع ہو چکا ہے اور تیش گیت اور راشت گان لگاتار یہاں پر کارگل کی ان وادیوں میں گھونچ رہے ہیں اور ترنگا آپ صاف طور پر لہراتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پر منوبل جو جوانوں کا ہے وہ بہت ہی صاف طور پر یہاں پر ابرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس بیچ تمام جو یہاں پر شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے اس کے چلتے ویجے دیویس کو بھی یہاں پر منعایا جا رہا ہے فیلحال آر بی کے تمام برشت عدی کاری اور خاص طور پر چیف آب ڈپین سٹاپ ڈپین راوت یہاں پر خود موجود ہے اور ساتھی ساتھ بولیوڈ کی کچھ ہزتیاں بھی جس میں کرن جوہر بھی آج اس اتحاسی موقع پر کارگل کی نوادیوں میں وہ بھی ٹھیک ٹائگر ہل کے سامنے موجود ہے اور تمام ان لمحوں کو یاد کیا جا رہا ہے جو کہ انیس سو نینانوے میں کرگل یود میں ہمارے ویر جوانوں نے یہاں پر دشمن کو خدرتے ہوئے یہاں پر جو کہانیاں ان پہاڑیوں پر لکھی ہیں جس میں کیپٹن بطرہ کی بات کرے یا منوچ پانڈے کی بات کرے تمام ویر جوانوں کو یہاں پر لگاتار یاد کیا جا رہا ہے اور ان کی ویر گتائے سنائی جا رہی ہے اور کچھ دیر بعد یہاں پر انہیں جو ہے شدراندری بھی ارپیت کی جائے گی اور کل جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ایک اور مکھے سما رہا ہوگا جو کہ چھوپیس جولئے کو یہاں پر ہر سال کیا جاتا ہے نشانت آپ جو بتا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر جوش و خروش سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ شو میں ہم کرگل کے بار بار آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بار دکھانا چاہیں گے کرگل کے وجہ کتھام ہے ان پرمویروں کے بارے میں آئیے ذرا دھیان سے دیکھیں ان کو بھولیے گا نہیں کبھی کبھی مت بھولیے گا یہاں پر کیپٹن وکرم بطرہ جن کے اوپر اب ایک فلم بھی بننے جا رہی ہے اور بلکہ ریلیز ہونے والی ہے یہاں پر پانچ اہم پوائنٹس جیتنے میں بڑا رول رہا ہے اور وہ جو فلم میں وہ بھی اتفاقین کرن جوہر کا پروڈکشن آؤس سے آ رہی ہے ایک ساتھی کو بچاتے بچاتے شہید ہوئے دشمن کو مارنے کے بعد کہتے تھے یہ دل مانگے مور یہ ان کا ایک طریقے سے موٹو تھا کیپٹن منوچ کمار پانڈے یہ یہاں پر ککر تھانگ جبو ٹاپ چھوٹیوں پر جیت حاصل کی تھی نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے گھائل ہونے کے بعد بھی پاک جوانوں کو مارا تین جولائی انیس سو نینیانوے کو لڑتے لڑتے شہید ہوئے گرنیڈیر یوگیندر سنگھ یادو گرگل یود کے دوران اور یہ ابھی بھی جیوت ہیں دھول چٹائی انہوں نے انیس سال کی عمر میں پرمویر چکر سے سمانت سولہ سال کی عمر میں بھارتی سینہ میں آئے تھے آپ نے سنا تھا جنل صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے گرگل میں موسکو ویلیو پوائنٹ پر تھی تیناتی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر